بکاروں کے ویداندہ الیکٹرو سٹیل میں کام کرنے والے مزدور دھیروں میتوں کی سندگت پرستیتی میں موت ہو گئی جس کے بعد ستھانی اور امرتق کے پریشنوں نے محافظے کی مانگ کو لے کر پلانڈ کے پاس دھرنا دیا اور گیٹ جام کر دیا بتا دے کہ دھیروں میتوں روزانہ کی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ پلانڈ میں کام کرنے گیا تھا لیکن واپس نہیں لوٹا بعد میں سڑک کنارے اس کی لاش ملنے کی خبر ملے اس کے بعد نے پریشن آکروشت ہو اٹھے اور پردرشن کر رہے ہیں ہاں ہم نے بتاؤں پڑے ہو پڑانڈ کے انڈر کے اپنے پڑے ہیں پھر ہم نے ہم نے دیوٹی میں جائے ہیں تو آرام سے سایسلامت گھر لوٹیں گے پر سایسلامت گھر نہیں لوٹا ہم نے پہنڈ کے پتا چلا کہ ہم نے دیوٹی جو آئے چانگرہ موٹے کے روسطرک کینا رے پڑے ہوگا ہم نے کہنا جو موانگیاں دیا گیا اور ان کے پادلے سوریندر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے میں ہے سوریندر دیکھیں یہ کوئی نیا ماملہ ہے نہیں ایسے ہاتھ سے جب بھی ہوتے ہیں تو کمپنی اپنا پلہ ایسے ہی جھاڑتی ہے جب وہ پلانٹ گیا اور پلانٹ سے واپس نہیں لٹا کھوچبین شروع ہوئی تو اس کی لاش سڑک کنارے ملی پریجن آکروشت ہے بہت کچھ آروب لگایا جا رہے ہیں کیا ہے یہ پورا ماملہ دیکھیں جس طرح سے آراتی آئے دیرم کر سکتے ہیں کہ ویدانتہ الیکٹرسٹل میں گھٹنا ہی ہوتی ہے تھامنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن جس طرح سے آروب لگایا جا رہا ہے پریجنوں کا کل ہوا ڈیوٹی گیا تھا آکروشت گرامینو پریجنوں نے سڑک جام کر دیا ہے اور موافعے کی مان کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے الیکٹرسٹل پروندہ کے اس کی کوئی سوز نہیں لے رہا ہے تاب طور سے پلہ جھاڑ رہا ہے اور کسی طرح سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا ہے آئیسے میں گرامینو کا کہنا ہے کہ جب تک ہمیں نیوجہ نہیں مل جاتا ہے اور ہمارے آسیزتوں کو پیسے نہیں مل جاتے تب تک ہمیں میرا جام نہیں ہٹائیں گے شکریہ تمام جانکاری کے لئے آپ کا سریندر تو دیکھئے الیکٹرسٹیل ویدانتہ میں اکثر ایسے حادثے ہوتے ہیں لیکن پریجنوں کو معافظہ دینے کے نام پر کچھ کمپنی کچھ اس طرح سے پلہ جھاڑ لیتی ہے باڈی باہر ملی ہے ڈیڈ باڈی اب کمپنی نے اپنا پلہ جھاڑ دیا لیکن پریجنوں کا صاف طور پر یہ آرورپ ہے کہ حادثہ پلانٹ کے اندر ہوا ہے اور کمپنی اسے چھپانا چاہتی ہے اب وہ پردیشن کر رہے ہیں معافظے کی مانگ کر رہے ہیں لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا